آ پدام پہرطارم داتارم سروسن پدام لکا بھرامم شری رامم بھویو بھویو نمام مہم سباہ کے سنکیت کے انصار سب سے پہلے میں اس بات کی گھوشتہ کرتا ہوں کہ بھگوان شری رام جی کی اتنت مہتی کرپاسے کتاب والوں کے مادیم سے پرکاشت اور ہمارے ڈاکٹر امی جین جی کے دورہ لکھت رام جن مہم بھوی پاسٹین پریزنڈ کا آج پرکاشن اتنت آنند اللہ کے بات آورن میں ہو گیا ہے میں سوچ رہا تھا کہ اب اتنی ساری پستکیں لکھی گئی ہیں اور روز کچھ نکچھ لکھا جائی رہا ہے رام جن مہم بھوی کے بارے میں بھگوان شری رام کے بارے میں رامان کے بارے میں ہماری پرمپرہ کے بارے میں تو امی جی نے کیا وشیش لکھا ہوگا ایسی میری اتسکتہ تھی لیکن آپ کو ستے بتلاتا ہوں انہی گھٹناوں کو ویکتی جب اپنے درشتکون سے پرستط کرتا ہے تو کیا انتر آتا ہے اس انتر کو دیکھنا ہو تو اس گرنت کو پڑھنا انیواریہ ہے یہ درشتکون ایک راشتر بھکت کا درشتکون ہے یہ درشتکون ایک پرشارتی کا درشتکون ہے یہاں پر بیٹھے بیٹھے میں اس پستک کا تولوکن میں نے پہلے کیا تھا لیکن مجھے پتا نہیں تھا کہ امیج جی نے اتنے سندر گنت اور لکھے ہے میں ان کو بھی پڑھنا چاہوں گا میں گد گد ہو گیا کہ انہوں نے سیلیلر جیل کے بارے میں لکھا ہے سواتن تر ویر ساورکر جی کے بارے میں لکھا ہے چھترپتی شیوہ جی مہارات کے بارے میں لکھا ہے مہارانہ پرطاپ کے بارے میں لکھا ہے اتنا سب جن کے انتقرن میں بھرا ہوا ہے انہی کے دوارا رام کے لئے لکھا گیا پرامانی کھو سکتا ہے کیونکہ بھگوان شی رام ہماری اس پرشار صدھارہ کے پرتیق ہے بھگوان بھگوان تو ہے لیکن بھگوان بھگوان ہے کی نہیں اس بات کا چندن آج کے لئے چھوڑ دیجئے آوشک نہیں کی سب لوگ ان کو بھگوان کے روپ میں ہی مانے ہم تو مانتے ہی ہیں لیکن ایک آدرش مریادہ پرشوتم کے روپ میں آپ سارے سنسار میں صدھگوڑوں کی سوچی بنائیے اور کسی بھی صدھگوڑ کی پراکاٹھا کیا ہو سکتی ہے اس کا بیچار کیجئے سمسطھ صدھگوڑوں کی پراکاٹھا کے شیرو شکر کے اوپر آپ کو بھگوان شی رام کا درشن ہوگا سارے کے سارے جیور مولیوں کا ساکار ویگرہ بھگوان شی رام ہے مرسی واسٹم انہی جو بھگوان شی رام کے گردیو رہے انہوں نے ورنن کیا رامو ویگرہ وان دھرما شی رام کیا ہے ویگرہ وان دھرما دھرما پرسونی فائیڈ اور یہ بات پرمارتھ کرنے والے لوگوں کے لیے تو اپیوگی ہائی ہے لیکن سنسار میں جس کسی کو بھی اپنے جیون کو سکھویں بنانا ہوگا اپنے سماعت کا اتھان کرنا ہوگا اپنے پریوار کو جوڑ کر کے رکھنا ہوگا ان کے لیے سرو چادرش کے روپ میں یہ بھی کوئی ہو سکتے ہیں تو یہ مریادہ پروشوتم بھگوان شی رام ہی ہو سکتے ہیں ان کے گنوں کی سمپدہ ادبت ہے بھگوان شی رام راجہ ہے اس لئے ان کی پوجا نہیں ہے بھگوان شی رام کہ پورو بھی اور ان کے پریشتاد بھی اسنگ کے راجہ اس بھومی کے اوپر آئے اور چلے گئے لیکن بھارت کے ریسی مماسن کے اوپر ایک ہی راجہ ویراجبان ہے راجہ رام ویراجبان ہے اس کا کارن ان کی گن سمپدہ ہے والمکی رامائن کے آرم میں ہی مہرشی والمکی نے جو جدنا سا کی ہے بھگوان دیورشی نارج جی کے سامنے کون واسمن سام پرتم لو کے گنوان کشچ ویر یوان دھرمد نشچ کتد نشچ ستیوکیو دھو رتا چاری ترینچ کو یکتا سرببھو تیشو کو ہیتا بدوان ککک سمرسچ کشچائی کپری درشنہ بہت سمائے نہیں ہے لیکن مہرشی والمکی نے سولہ گنوں کی سوچی دے دی اور یہ پوچھا نیاتو میوام ویدھم نرم نارج جی میں آپ کے موقع سے بھگوان کی ویاکھیا نہیں سننا چاہتا بھگوان کا ورنہ نہیں سننا چاہتا میں ایسے منوشت کی کھوج میں ہوں جس میں یہ سارے گن مجھے دکھائی دے نارج جی نے مسکرا کر کے کہا میں آپ کو منوشت کی بات بتاؤں گا نیاتو میوام ویدھم نرم منوشت کی قتھا بتاؤں گا اور انہوں نے کہا اکشواک واؤنشا پربھاو رامو نام جنائی شتا اکشواک واؤنش میں جنمے ہوئے ایوڈیا کے راجہ شیرام ان سارے گنوں سے تو منڈت ہے لیکن یہ گن اپریابت ہے بھگوان شیرام اس سے بھی ادھک گنوان ہے کوئی بھی ہو اچھے وقتی کی تلاش میں ہوگا سروتر آج آپ دیکھیں گے کئی پر بھی کام کرنا ہوگا تو ایک بات سننے میں آتی ہے کہ رہے یوگی وقتی نہیں ملتے ہیں اچھے آدمی نہیں ملتے ہیں آدمی تو بہت زیادہ ہے کتنے ہیں ایک کروڑ ایک سو چالیس کروڑ ہے لیکن جیسے آدمی چاہیے ویسے آدمی نہیں ملتے ہیں water water everywhere not a single drop to drink اس پرکار کی عوستہ جیسے ساغر میں ہو جاتی ہے ویسی یہ عوستہ ہے اور اسی لیے جہاں نیے رکھنا بننے والا مندر یہاں کیول بھگمان شی رام نام کے راجہ کا مندر نہیں ہے وہ کیول ایک بھگمان مورتی کا مندر نہیں ہے وہ بھارت کا راشتر مندر ہے اور اس راشتر کو کھڑا ہونے کے لیے اس مندر کی عوشتہ ہے دھائی ایکر کی بھومی کے لیے پانچ شتکوں تک کوئی سنگرش جل سکتا ہو اس کا کیسے وشواس کیا جا سکتا ہے لیکن وہ ہم نے دیکھا ہے اور وہاں پر تین لاکھ سے ادھیک لوگوں نے اپنے پرانوں کا سمرپن کر دیا اتنا کیا تھا وہاں پر سارے بھارت کی آتما وہاں پر جڑی ہوئی ہے اور اس لیے یا یدھ یا سنگرش یا کیول زمین کے ٹکڑے کیلئے سنگرش نہیں تھا یا آستہ کے سمرکشن کے لیے سنگرش تھا اور اس آستہ کا سمرکشن ہونا یہ نہ کہadura بھارت کے لیے سارے وشور کے کلیان کے لیے پرم آوشک بات ہے کیونکہ وشور کا کلیان ہونا ہوگا تو بھارت کو سمرٹ ہونا چاہیے ہم ہندوت کو پشت ہونا چاہیے اور ہندوت کے پشت ہونے کیلئے بھگوان شری رام سب سے بڑا عالم من آج ہے ابھی ابھی ہم نے سنا ایک وقتی کا ویروت تھا ایک ای وقتی کا ویروت تھا جس کے کارن مندر بن نہیں پا رہا تھا مطر و سچی بات یہ ہے یہ سنگرشہ ہی دو ورتیوں کا سنگرشہ ہے ایک راشتریہ ورتی اور ایک عراشتریہ ورتی باستو میں میں آپ کو بشویاس کے ساتھ بطلاتا ہوں کیونکہ میں نے اس سمپورنہ کاری میں 1984 کے سمجھ جڑ کر کے اور اب تک جو کچھ کام اور جو پرواز کیا ہے بھارت کا سامان نے مسلمان اس مندر کے ویروت میں نہیں تھا نہیں تھا پہلے سے نہیں تھا لیکن ایسی ورتیوں اوپر سے ان کے اوپر لا دی گئی ان کی مانسکتہ کو بدل دیا گیا ایک بہت بڑا شریعت اس دیش کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے بہت دنوں سے چل رہا ہے آپ نے کبھی بریکنگ انڈیا پڑا راجی امالو طرح کے بریکنگ انڈیا کو یہ آپ نے نہیں پڑا ہوگا تو آپ کو کل جا کر کے اس گنت کو پڑنا چاہیے جس سمائے میں نے اس گنت کو کنڈا میں پہلی دن پڑا اس رات میں سو نہیں پایا اس دیش کو ٹکڑے ٹکڑے میں باٹنے کے لیے جو پرورتتیاں کام کر رہی ہے جس کا نام آپ نے لیا وہ اس پرورتتی کے مکھی آ رہے ہیں اس پرورتتی کے سمبول رہے ہیں مہاراج اور اسی لیے تو رام جی کے مندر کی بات کیا ہے لیکن سومنات کی ستھاپنا کے لیے جب ڈکٹر راجیندر پرساتھ جا رہے تھے اس سمئے انہوں نے ہی ویروت کیا تھا ان کو نہیں جانا چاہیے ایسے کہا تھا اور سومنات کی ستھاپنا کے لیے راکٹر پتی ڈکٹر راجیندر پرساتھ چلے گئے اس کا بہت بڑا نقصان ان کو بھگتنا پڑا ان کے کاریکال کے پشچات ان کی جو عوستہ کی گئی کبھی تو بھی آپ اس عوستہ کو پڑھئے بھارت کے اسمان راکٹر پتی نے اس پنیاتما راکٹر پتی نے اپنے انتیم جیون کیسے بیہار میں بیتائے اور کیوں کہ وہ اس سنسکرطی سے پریم کیا اس لیے اس لیے یہ سنگرش جو ہے یہ راکٹری اور اراکٹری پرورتیوں کا سنگرش ہے اس کو دھیان دے رکھنا چاہیے اور اس لیے میں ایک بات کہنا چاہوں گا امیج جی سے عوستہ کہنا چاہوں گا آپ نے پاسٹ اور پیزنٹ لکھا ہے رام مندر کا پیوچر کیا ہے اس کا بھی بیچار ہم لوگوں کو آج کر لینا چاہیے رام جی کا مندر بند تو جائے گا وہ بن چکا ہے لیکن یہ مندر ایسا کا ایسا رہنا چاہیے اور آنے والے بھوشگال میں کوئی بھی اس مندر کی اور نہیں کسی بھی مندر کی اور ٹیڑی درٹی سے دیکھ نہیں پاوے اتنا پربل راتر کھڑا کرنا ہم لوگوں کی نیتندہ آوشتک بات ہیں اور یہاں جدی ہم نہیں کریں گے تو دھیان دکھنا ہماری پیڑی نے اتنا بڑا سا اوبھاگ گے پایا اتنا بڑا سا اوبھاگ گے اور کسی پیڑی نے پیچھے نہیں پایا دھیان دکھنا تین سو سب ستر دھارہ ہٹ جائے گی کس نے سوچا تھا رام جی کا مندر بن جائے گا کس نے سوچا تھا کاشوی شنات کا وہاں کی سمسیاں میں کاشی میں پانچ ورش رہا ہوں پڑھا ہوں وہاں کی سمسیاں کو میں ٹھیک ٹھیک سے جانتا رہا ہوں بہت کٹھن تھا اسمبھو بھی سمبھ ہو کر کہ ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا ہے اور اس لیے ہمارے دیش کی ایک بات کو آپ دھیان درکھئے گا ہمارے دیش میں کسی بھی پرکار کے سامرتھی کی کمی نہیں رہی سمردھی کی کمی نہیں رہی بدھی کی کمی نہیں رہی یہ دیش سب باتوں میں سمردھا ہے ایک لیکک نے بڑے سندر شبدوں میں کہا تھا ناسا کے جو ویدنانک ہے ان میں آدھے ویدنانک بھارت کے ہے لیکن اس طرح میں کوئی بھی امریکن ویدنانک نہیں ہے وہ اصل بھارتی ویدنانستان ہے اس کا عرصہ یہ ہے بھارت کی بدھی بھارت کی پردنیا بھارت کی سمردھی بھارت کا سب کچھ انوت ہے لیکن ایک بات میں ہم لوگ پچھڑ رہے تھے ہم لوگوں کے پاس اچھا نیتر تو نہیں تھا پرماتما نے کال نے کروٹ بدلی اور ایک ایسا نیتر تو بھگوان شیرام کے نام کے کارن کھڑا ہو گیا جو اب اتحاس کو بدلنے کے لیے مجبور کر رہا ہے اتحاس بدل رہا ہے اور بدلتے ہوئے اتحاس کہ ہم ساکشی ہیں یہ ہمارا سعبھاگ ہے اس لیے ہم لوگوں کو اس سبے کا اپیوک کرنا چاہیے اور اس راشت کو پرتکار کے لیے سمرد بنانا چاہیے بھگوان شیرام کے وہ سجن نہیں تھے جان رکھنا جیون میں کہ وہ سجن تا سے وجہ پرابطہ نہیں ہوتی ہے رشیمونی بھی سجن تھے لیکن رشیمونیوں کے لیے بھگوان شیرام کو جانا پڑا نشیچہ رہینا کرو مہی بجہ اٹھائی پنکینا سکلہ منین کے آشر مہی جائی جائی سکھ دین ہم دھارمی کہیں اس کا عارض کے وقت ہم سجن ایسا کریں گے تو آپ پٹھتے ہی جائیں گے دھیان نکنا اس لیے کہ وہ سجن تا نہیں جیتی ہے سجن تا کے پیچھے شکتی کی آوشکتہ ہوتی ہے اور شکتی کے ساتھ ساتھ سکریتہ کی آوشکتہ ہوتی ہے اور شکریتہ کے ساتھ ساتھ ساوشکتہ کی آوشکتہ ہوتی ہے جہاں یہ چار باتیں اکٹھی ہوتی ہیں وہاں ویجی سنشتیت ہوتا ہے اور اسی لیے ہندو سماج کو سجن تا رہنائی ہے سجن تا ہندوتوکہ ستھائی بھاو ہے اس لیے ہم ہندوتوکہ انواد ہندو ایزم ایسا نہیں کرتے ہندو نیس ایسا کرتے ہیں جیسے گوڈنیس ویسے ہندو نیس اس لیے ہم جب ہندوتو شبدے کا پریوک کرتا ہوں اس سمیں کسی بھی پوجا پدھتی کی بات میں نہیں کر رہا ہوں جن کے بھی تر یہ سہاستیتف کی بھاونا ہے کہ مجھے اپنی پوجا پوجا پدھتی کا تو رکشن کرنا ہے اور ان کا بھی سویکار کرنا ہے سادھنا نام انے کتا اپاسیا نام انیمہا پرتیق دیکھتی اپنی اپنی دھارنا کے انسار آرادنا کر سکتا ہے لیکن اس کو سافق بننا چاہیے لیکن اس کو سرسامہمشک بننا چاہیے جیسے وہ اپنے لیے نیائے چاہتا ہے سب کے ساتھ نیائے اسے کرنا چاہیے اس اچھائی کا نام ہندوتو ہے اور اس لیے ہندوتو کا کلیبر یہ سویم سدگوڑوں سے بنا ہوا ہے لمبا دیکھان کرنے کا سمیں آج میرے پاس نہیں ہے یہ سارے سدگوڑ کہاں ملیں گے آپ کو ایک بھگوڑ گیتہ میں آپ کو ان سارے سدگوڑوں کی پانچ سوچیا پرابت ہوگی دوسرے ادھیائے میں باروی ادھیائے میں تیر وی ادھیائے میں چودر ادھیائے میں اور سول وی ادھیائے میں ان سارے سدگوڑوں کو ہی ہندوتو کہتے ہیں بھگوان منو نے بھی دھرم کی ویاکیا کیا کی ہے دھتک شما دموستیم شاوچم اندریہ نگرہا دیر ویدیا ست مکروڈا دشکم دھرم لکشنم دیزار تین ڈیوز یہ دس سدگوڑ ہیں یہ دس سدگوڑ جس میں آگئے وہ دھارمک ہو گیا یہ بھگوان منو کا قطر ہے اس لیے ہم جب ہندوتو کی بات کرتے ہیں سدگوڑ سمپن سمار کسی اپاسنا پددتی کی بات نہیں کرتے ہیں سمار سدگوڑ سمپن ہونا چاہیے اور بھارت کا ایک سدگوڑ سمپن سمار جب سجن رہتے ہوئے شکتشالی بنے گا سکریہ بنے گا سکریہ اس لیے شبد کا پرویوگ میں کرتا ہوں دھیان رکھنا انیک بار ہم ہارتے جاتے ہیں اس لیے کہ ہمارے دیش کا پڑھا لکھا ویقتی اتنا گمار ہے کہ مطدان کے لیے چھٹی ہوتی ہے تو چھٹی منانے کے لیے سیر کرنے کے لیے جاتا ہے یہ دیش کے ساتھ گدداری ہے دھیان رکھنا مطدان کرنا یہ کیول ادھکار نہیں ہے مطدان کرنا کرتب ہے یہ دھیان میں آنا چاہیے یہ سکریہ تھا کھو دیں گے تو ہم کچھ نہیں کر پائیں گے سجن تو رہنائی ہے سجن تا کے ساتھ شکتشالی بننا ہے سکریہ ہونا ہے اور ساوہ دھان رہنا ہے یہ سب کریں گے تو دو پیوچھر یہ سارا ہندو سماج میں آنا چاہیے یہ کیسے آئے گا یہ آنے کے لیے شیرام کا چندن کیجئے گا اور کچھ کرنے کے آوشکتہ نہیں ہے رام کو جیون میں اتارنے کا پیاس کیجئے گا ہمارے یہاں پر رام جی کی کیول پوجہ نہیں کہی ہے رام جی کا انکرن کرنے کے لیے کہا گیا ہے رام آدیوت ورثتویم سارے کے سارے اوتاروں میں انکرنی اوتار کیول بھگوان شیرام کا مانا گیا سبھی کے سبھی سنتوں نے بھگوان شیرام کو انکرنی امانا ان کا انکرن کریں گے تو ایک بات کا دھیان رکھنا ہوگا بھگوان شیرام نے جو انیک لیلائیں کی بہت ساری چیزیں ستان ویکتی بدلتے گئے ایک بات ایسی ہے جس کا بھگوان شیرام نے کبھی بھی تیاغ نہیں کیا بھگوان شیرام نے ایدھا کا تیاغ کیا ماتا پتا کا تیاغ کیا بھگوٹی جانکی کا سبھی پر تیاغ کیا لکشمن کا بھی تیاغ کر دیا لیکن بھگوان شیرام نے دھونش کا تیاغ کبھی بھی نہیں کیا کودند کا تیاغ کبھی بھی نہیں کیا یہ جو کودند ہے یہ پرتیکار کا پرتیک ہے پرتیکار کا پرتیک ہے اس لیے ایک پرتکار ہندو سمات بھارتی سمات کھڑا کرنے کی آوشتہ ہے آپ نے ساورکر جی کو یاد کرا دیا مجھے اس پیمپلٹ کے مادیم سے اس لیے کہتا ہوں ساورکر جی کا ایک واقع بچپن سے جو مجھے اتن دپریہ ہے راج نیتی کا ہندو کرن اور ہندووں کا سینی کی کرن یہی اس راٹ کی سچی سچی دوا ہے ہر ہندو سینی کے روپ میں کھڑا ہونا چاہیے پرتکار کے لیے پربل ہونا چاہیے تبھی وہ اب بھارت کا سورکشن کر پائے گا اور بھارت کا سورکشن کرنا ہم سب کا دائیت دھیان رکھنا اتنا اچھا سنا رہا موقع اتحاس میں کسی کو نہیں ملا جو ہم لوگوں کو ملا ہے اس لیے مطلوں بھگوان شیرام کے مندر کو کیندر میں رکھ کر کے ایک بات روج کرتے رہیے گا دیش سے ہے پریمتوں دیش سے ہے پیارتوں دیش سے ہے پیارتوں ہر پل یہ کہنا چاہیے میں رہوں یا نہ رہوں بھارت یہ رہنا چاہیے بھارت یہ رہنا چاہیے